کیا آپ بھی پروفیشنل بلوگر بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹس کریں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پروفیشنل بلوگر کس طرح بن سکتے ہیں ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل شورکو لڑکا تو viewànز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح پروفیشنل بلوگ بنا سکتے ہیں اور آپ کس طرح یئروں سبسکرائبر گینڈ کر سکتے ہیں آپ کے اس طرح آپ اپنا چار ہزار گھنٹے کا وائی ٹیم جلتی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ آپ ایر اوٹ ایر ارننگ کر سکتے ہیں ایک منت کے اندر تو دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ اس سے کسی کا بھلا ہو سکے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویلوگنگ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو ویلوگنگ کے لیے تین چیزیں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں پہلے نمبر پر کیمرہ دوسرے نمبر پر کوپرو اور تیسے نمبر پر آئی فون اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس جو بھی اپنا انڈروائیڈ یا سمارٹ فون ہے آپ اس کے ذریعے ویلوگنگ کر سکتے ہیں ویلوگنگ کے لیے آپ ٹیکنو انفینیکس نوکیا سامسنگ آپ کسی بھی مائلllä استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ میک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس اگر آپ مایک نہیں استعمال کنا تو موبائل کا میک یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسے بھی جو آواز ہے وہ آغر آتی ہیں اگر آپ مائک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بہو جا کا مایک استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا کہ آپ نے کن ٹپس پر عمل کرنا ہے اور اپنے ویلوگ کو جو ہے وہ بنانا ہے پروفیشنل ویلوگ بنانے کے لیے سب سے پہنے تو آپ کو انرجیٹک ہونا چاہیے جیسے ہیلو ویوورز ویلکم بیک تو ان اثر ویلوگ تو یہ جو آپ میں نے کہا یہ انرجیٹک نہیں تھا یہ تھوڑا لیزی تھا جب آپ کا امپریشن لیزی ہوگا تو آپ کے ویڈیو پر اے ویڈی نہیں آئے گا Sask To Richard A racer Hello Viewers Welcome back to another vlog تو یہ تھوڑا الیسس baits تھا جب آپ کی ویڈیو پر اے ویڈی زیادہ آئے گا جab اے ویڈی زیادہ آئے گا جب اے ویڈی زیادہ آئے گا تو یوٹیوب آب کی ویڈیو کو زیادہ آوڈینس کہ بھیجے گا اور دوسری ٹی ویورز آپ نے نروس نہیں ہونا ہے کیونکہ ویلوگنگ کرتے ہیں آپ روزانہ نئی سے نئی پلیس پر جائیں گے اور نئے لوگوں سے ملیں گے جب آپ نروس ہوں گے تو آپ ویلوگ نہیں منا سکیں گے آپ نے ہمیشہ اپنا جو اٹینشن ہوگی اور اپنے آنکھیں ہوں گے آپ نے صرف موبائل کی کیمری کے اوپر فوکس رکھنا ہے اور اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا اور نہ ہی لوگوں کو اپنے مائنڈ میں لے کر آنے کے لوگ آپ کی طرف دیکھنا اور ان کا کیا امپریشن ہے آپ نے بالکل بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی کیونکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں پپلک پلیس پر تو وہاں پر جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایزا یوٹیوبر بیلوگنگ آپ کا پروفیشن ہے یہ آپ کا کام ہے آپ کسی ارنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بھی کام ہے تو آپ نے صرف اپنے کام پر توجہ دینی ہے نہ کہ وہاں پر موجود لوگوں پر اور تیسری بات فرض کریں آپ نے کسی یوٹیوبر سے انسپائر ہو کر جو اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے بلوگنگ کا اب فرض کرنے کے ڈکی بھائی ہے اب ڈکی بھائی ڈیلی بیس پر اپنی روٹین جو ہے لائف سٹائل وہی اپلوڈ کرتے ہیں اور اس نے جی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دے اپنے روٹین کی اور اس کے ویو آگے ایک ملین ڈیڑھ ملین یا دو ملین اب آپ بھی اس کی طرح کرتے ہیں آپ یہ کیمرہ اٹھاتے ہیں اور صبح کو جس طرح وہ ڈکی بھائی اٹھتے ہیں آپ اٹھتے ہیں جناشتہ کرتے ہیں پھر آپ مارکیٹ لے جاتے ہیں مارکیٹ سے واپس آتے ہیں اپنی پی وی کو دکھا دیتے ہیں اپنی روٹین کو دکھا دیتے ہیں تو اس طرح اس کے ایک ڈیڑھ دو ملین ویو آ جاتے ہیں اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اسی طرح کا ٹائٹل اور تھامنیل بھی اسی طرح کا بنا کر لگاتے ہیں تو ویو نہیں آتے تو کس طرح ویو نہیں آتے وہ اس طرح ویو نہیں آتے کیونکہ وہ آلریڈی وائرل ہیں وہ آلریڈی فیمس ہیں اور جب آپ نیو یوٹیوبر آتے ہیں تو آپ تتنے مشہور نہیں ہوتے وائرل نہیں ہوتے فیمس نہیں ہوتے تو اس وجہ سے آپ کے ویو کام آتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں تو اس بات پر زیادہ توجہ دیں آپ جس جگہ جس علاقے میں یا گاؤں میں یا شہر میں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں کوئی ٹیمپل یا آپ ہلی ماؤنٹین یا جس طرح میلے لگتے ہیں کوئی میلہ وغیرہ دیکھ لیں اگر میلہ نہیں لگتا تو آپ کوئی ہسٹوریکل پلیس دیکھ لیں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کو مل جائیں تو آپ ان کے اوپر ویلوگ بنائیں اور ویلوگ بنانے وقت ان میں سنیمیٹک شارٹ زیادہ زیادہ ایڈ کریں کیونکہ سنیمیٹک شارٹ فرض کریں کہ اب میں یہاں پر میلے پر چلا گیا ہوں اب میں نے مکمل میلے کو اس موبائل کے کیمرے میں نہ کور کرنا ہے تو میں تھوڑا فاصلے پر جاؤں گا اور کمپلیٹ جو وہ میلہ ہوگا اس کو اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے دکھاؤں گا تو تھوڑا دور جا کر آپ نے پہلے اس جو میلہ ہوگا سامنے اس کو آپ نے اس طرح سے کر کے دکھانا ہے اور پھر آپ نے اسے اس طرح کر کے دکھانا ہے پھر آپ نے یہ کیمرے کے ہاں سے پکڑ کر تھوڑا آگے لے جانا ہے اور پھر یہاں سے کیمرے کو پکڑ کر تھوڑا پیچھے لے جانا ہے تو یہ سنیمیٹک شارٹ ہے یہ ویڈیو کے امپریشن کو بہت زیادہ واضح کرنے کے لیے اور زیادہ اوڈین تک مچانے کے لیے استعمال کر جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹپس آپ اوٹ لیتا چلوں کہ آپ جب بھی ویلوگنگ کریں تو آپ اس میں بیک گراؤنڈ میوزک کا زیادہ زیادہ استعمال کریں کیونکہ جب ہم نیو یوٹیوپر آتے ہیں جو اتنے فیمر ہی ہوتے ہیں اور نائے لوگ ہم اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جس کے لیے بیک گراؤنڈ میوزک زیادہ زیادہ استعمال کریں اور بیک گراؤنڈ میوزک استعمال کرتے وقت اس بات کا خاص کیا رکھیں کہ آپ جس چیز کو دکھا رہے ہیں اس چیز کے این مطابق جو اس میوزک اس پر سوٹ کرے وہی میوزک آپ اس کے اوپر لگائیں اس کے لیے آپ یوٹیوب کو اوپن کریں یوٹیوب پر آپ نے جا کے سمپل لکھنا ہے ن سی ایس نو کوپی رائٹ سانڈ تو وہاں پر آپ کو تمام نو کوپی رائٹ سانڈ یا میوزک آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں سے یہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ نو کوپی رائٹ ہوں گے انتے کوئی کوپی رائٹ کی سٹوائک بغیرہ نہیں آئے گی کوئی کوپی رائٹ کا کلیم آئے گا دوستو اور ایک اور ٹپس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چینل بنائیں آپ کے چاند ایک سبسکرائبروں ہزار یا پانسو سبسکرائبروں اور آپ کی ویڈیو جو وائرل ہو جائے ہزاروں لاکھوں میں چلی جائے جو اس کے لیے آپ کو خاص طور پر اس بات کا دھیارہ کرنے ہوگا کہ جب پر آپ یوٹیوب چینل بنائیں گے اپنا تو آپ جب کی ویڈیو بنائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طرح سے ایسے ہی کوئی عام سی فضول سی ویڈیو بنا کے آپ روڈ گاتے ہیں نہیں آپ ہمیشہ ایک واضح ٹوپکس لیں خاص طور پر آپ ٹرینڈنگ ٹوپکس کو جو ہے وہ فالو کریں ابھی اس طرح دیکھ لیں کہ ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو میں آپ کو زور ٹوپکس بتاتا ہوں آپ ان کے اوپر جو ہے ویڈیو بنانی ہے آپ نے ایک جیسے آپ ہمارے ہاں کاری ابوبکر ایران سے پہلی پوزیشن لے کر آئے ہیں ایک رات میں تو آپ ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے ٹرینڈنگ میں جائے گی اسی طرح آپ شرازی ویلیج ویلوکس وہ چھوٹا بچہ شرازی وہ وائرل ہوا ہے گلگے پتتستان کا آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں وہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو اس طرح جب بھی آپ کوئی ویڈیو بنائیں تو اس کا ایک مین ٹوپک ہو اور وہ ٹرینڈنگ کا ٹوپک ہو تو انشاءاللہ ضرور ویڈیو وائرل ہوگی آپ کی اور ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتے وقت ایک بات کا خاص خیار رکھا کریں کہ جب بھی آپ ویڈیو کے گلیپس کو ایڈ کریں گے تو آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ان میں آپ کی ویڈیو چاہے وہ آدھے گھنٹے کی ہے چاہے گھنٹے کی ہے چاہے ڈیٹھ گھنٹے کی ہے دو گھنٹے کی جتنی بھی آپ کی ریکارڈنگ ہے آپ ان میں سے پانچ داس پندرہ یا بیس منٹ یا پچیس منٹ یا زیادہ تیس منٹ کی آپ نے وہاں سے ویڈیو جو آپ نے نکالنی ہے اس کے لیے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے آپ نے اسے پندرہ بیس تیس پچیس سیکنڈ کرنا شروع میں جو جو اس کے جو کلپ جو اٹریکٹیو ہیں جو اوڈیونس کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ان میں سے دو دو تیس سیکنڈ سے کلپ آپ نے نکال کے انہیں شروع میں لگانا ہے اور شروع میں پندرہ بیس پچیس سیکنڈ کا ایک مین کلپ بنا کے پھر آپ نے اپنا جو ویلوگ ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے بھی ویڈیو کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اور ہمیشہ یوٹیوب پر ویڈیو اس وقت وائرل ہوتی ہے جب آپ کا ٹائٹل اور آپ کا تھامنیل موسٹ اٹریکٹیو ہوں جب یہ دونوں چیزیں موسٹ اٹریکٹیو ہوں گی تو انشاءالا آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی اور ہنڈڈ پرسنٹ وائرل ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتے چلیں ویورز اگر آپ کو یوٹیوب کے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا اگر آپ یوٹیوب کے متعلق کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہاوٹ اوپلائی چینل فار مونٹائزیشن یا آپ یہ پتہ کرنا چاہیں کہ یہ ری یوز کونٹینڈ ابھی کیونکہ پاکستان میں پچھلے ساتھ آٹھ منت کے دوران یہ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے جب ہم چینل جو ہے وہ مونٹائزیشن تپلائی کرتے ہیں تو ری یوز کونٹینڈ کا ایشو آ جاتا ہے تو یہ ری یوز کونٹینڈ کیا ہے آپ کے ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے انشاءاللہ ہم آپ کو اسی وقت کومنٹس میں اس کا ریپلائی دیں گے اگر موضوع ہوا زیادہ بڑا تو ہم اس میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دیں گے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت خود سیکھنے کے ملو ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح پروفیشنل ویلوگ بنا سکتے ہیں وہ بھی موبائل کے ذریعے تو ویورز آج کی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری ایک نیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور وہ ویڈیو آپ کے لیے اسے بھی زیادہ موسٹ بینیفیڈ ویڈیو ہوگی اس وقت تاکیتیں خدا حافظ